بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں آپ کو ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انٹرنیشنل رومنگ کیا ہے what is انٹرنیشنل رومنگ تو اس کے بارے میں میں بتاؤں گا بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آئی آر یعنی انٹرنیشنل رومنگ کیا ہے اور ہم پیے اور یہ کس طرح آن ہوتی ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آرانے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں جی دوستوں میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل رومنگ آئی آر رومنگ کیا ہے دوستو یہ ایک سرویس ہے جو ہر سم والے آپ کو دیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ پاکستان میں سم ہیں جیز، ٹیلنار، یو فون، وارد اور بھی سمز ہیں اور جو ہے انڈیا میں جو سمز ہیں یا دبائی میں جو سمز ہیں کسی بھی ملک کسی میں وہ آپ کو یعنی کہ اس میں وہ سہولت آپ کو سرویس دے رہے ہیں کہ آپ آبور جا رہے ہیں یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں کسی اور ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ان کی انٹرنیشنل رومنگ کو آن کر کے وہاں پہ کسی بھی جو سمز ہیں مثال کہ دبائی میں جاتے ہیں تو یو اے میں جاتے ہیں وہاں پہ ایتی سلات وغیرہ جو بھی سمزیں زین وغیرہ ہیں ان کی نیٹورک کو آپ ایکسس کر کے استعمال کرسکتے ہیں سمپلی انٹرنیشنل رومنگ کو ایکٹیو کر کے آپ کو اب سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ اپنی کنٹری سے کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی کنٹری کی سم کو ایکسس کرسکتے ہیں وہاں پہ آپ کال ایس ایم ایس ڈیٹا چلا سکتے ہیں کال بھی کرسکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کرسکتے ہیں کال ریسی بھی کر سکتے ہیں کسی انٹرنیٹ بھی چلا سکتے ہیں اور رومنگ کو ایکٹیو کر کے اس کی مدد سے آپ سمپلی رومنگ ایکٹیو کریں گے اپنی سم پہ اور وہاں پہ کوئی بھی سم ہے یعنی کہ اگر آپ دبائی سے پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستان میں مثال کی طور پر جیز بگ رہے ہیں اسی کی رومنگ اگر ایکٹیو کریں گے اس سم تیسلات بگر کی تو یہاں پہ آپ کو جیز یا ٹیل نار کی جو ہے سنگل یہاں پہ ریجسٹر کرنا ہوگا اور اس کو آپ اکسس کر پائیں گے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل رومنگ یہ ہے انٹرنیشنل رومنگ یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے دبائی میں جا رہے ہیں یا یو اے جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں اگر آپ رومنگ اس کو ایکٹیو کروائیں گے ایکٹیو کروانے کے بعد وہاں پہ استعمال کریں گے تو یہ ہو گیا انٹرنیشنل رومنگ تو یہ کیسے ایکٹیو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اگر جاتے ہیں تو رومنگ ایکٹیو کروا لیں فرسٹ میں پہلے اگر آپ نے آج جانا ہے تو آپ نے آج ہی رومنگ اپنی ہیلپ لائن پہ بات کر کے بات کر سکتے ہیں اگر آپ جا چکے ہیں تو وہاں پہ اس کی انٹرنیشنل جو ہے کال ہوگی وہ نمبر پہ کسی بھی سمکی یا آپ ان کی جو ہے کسٹمر سپورٹ ای میل ہوتی اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا شوشل میڈیا جو ہے ان کی پیجز ہوتے ہیں فیس بک کے وہاں پہ رابطہ کر کے ایکٹیو کر سکتے ہیں آسانی سے اور وہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ ہیلپ لائن پہ بات بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی انٹرنیشن رومنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو آپ کو دینا ضروری تھے آپ لوگ پوچھ رہے تھے امید یہی کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینکس فور واشنگ